آیت نے دل ہی دل میں سوچا تھا جب کے درد سے آنکھیں موندی اکرام اس کو دیکھ رام سے باہر کے تھے اپنے بوس کو بتا دینا کہ ہم لوگ صاحبال کے لیے نکل چکے ہیں اکرام نے دو ٹوک کاشف اور حاشم کو دیکھتے سپاٹ سے لہجے میں کہتے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے یہاں آیت بیٹھی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی خادم نے بھی حیرانگی سے اکرام کو جاتے دیکھا تھا ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہوا ہو کاشف نے اپنا خشتہ خادم اور حاشم پر ظاہر کیا ابھی یہ چھوڑو یہ سوچو کہ بوس کہاں گئے ہیں جو رات کے گئے ابھی تک واپس نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نفرت سے بڑھی عشق کی انتہا اپیسوڈ سیونٹی فائی پارٹ ٹو میں یہاں کیسے پہنچ کے آیت جیسے ہی ہوش میں آئی چھت کو گھورتے نظرے اپنے آت فات دھوڑاتے جائزہ لے کے آئیت جیسے جیسے ذہن پر زور راننا شروع ہوئی آہستہ آہستہ جیسے اس کو رات یاد آئی برہان جیسے ہی رات میں ہونے والی چیزیں یاد آئی آنکھوں میں نمی بھری ساتھ ستمگر کی یاد آئی کہاں کیا میں بھی ہوش ہو گئی تھی وہ خود ہسپتال میں دیکھ الجی تھی کیا وہ مجھے یہاں لیا تربتے نظروں نے اس کو ڈھون رہا چاہا کبھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی وہ درست سے سسکیاں بھڑ گئے جبکہ اپنی آواز کو اندر ہی بند کیا جبکہ تھی سے آنکھیں بھی رگر ڈالی کہ مبادہ وہ آنسو دیکھنا چاہے آیت پاپا آیت ساکت سی اکرام کو دیکھ اٹھنے کی کوشش کر گئی کیسی ہے میری بیٹی اکرام فوراں سے آیت کے قریب ہوتے بیٹھے تھے جبکہ آیت جو ساکت ہو چکی تھی ہلکے سے اپنے باپ کو دیکھ لب بھیج گئے دماغ میں کتنے ہی سوال اٹھے پاپا آپ کب آئے آیت ان کے چہرے پر آنسوں کے نشان اچھے سے دیکھ سکتی تھی جبکہ گھبرائے لہجے میں پوچھ نظریں تیزی سے دور پر ٹکا گئے گرہان کہاں ہیں دن میں تیزی سے سوال اٹھا تھا جبکہ منتظر سی پلکے برہان کو دیکھنے کی چاہ کر گئی وہ نراض ہونا چاہتی تھی اس کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا یہ رویہ بہت برا لگا لیکن وہ ستنگر سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آیت کی آنکھیں بھیگی تھی آیت اکرام اس کی نگاہوں کو دور پر ٹکے دیکھ اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ وہ شاید برہان کا انتظار کر رہی ہے ہپا آپ کب میں صبح ہی آیا ہوں برہان نے بتایا رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی جس وجہ سے میں تمہیں ہسپتال لے آیا بس پھر میں یہاں چلا آیا اکرام نے بہت صفائی سے اپنی بیٹی کو جھوٹ گویا وہ نہیں چاہتے تھے کہ برہان کی اس حرکت پر شرمندہ سی ہو یا اس کو برا لگے کہ اس کا بات سب کچھ جان گیا ڈکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ابھی میری بیٹی بلکل ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ ساہی بال کے لیے روانہ ہوں گے ساہی بال آیت چونکی تھی جبکہ تیزی سے پوچھا ہاں ساہی بال میں تمہیں لینے ہی آیا تھا برہان سے میں نے بات کی ہے اس کو کوئی کام آ گیا جس وجہ سے وہ گیا ہوا ہے اکرام نے اب کے آیت کے بالوں کو سہلاتے پیار سے گویا تو اس کا مطلب وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا وہ شرمندہ ہوگا اپنی حرکت پر آیت نے دل ہی دل میں سوچا تھا جب کے درد سے آنکھیں موندی اکرام اس کو دیکھ رام سے باہر کے تھے اپنے بوس کو بتا دینا کہ ہم لوگ ساہی بال کے لیے نکل چکے ہیں اکرام نے دو ٹوک کاشف اور حاشم کو دیکھتے سپاٹ سے لہجے میں کہتے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے یہاں آیت بیٹھی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی خادم نے بھی حیرانگی سے اکرام کو جاتے دیکھا تھا ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہوا ہو کاشف نے اپنا خشتہ خادم اور حاشم پر ظاہر کیا ابھی یہ چھوڑو یہ سوچو کہ بوس کہاں گئے ہیں جو رات کے گئے ابھی تک واپس نہیں آئے حاشم نے ایک بار پھر سے برہان کے پرسنل نمبر پر کول ملائے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملے اینڈ کمٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ سپرائز ایپک کیسی لگی کہاں مر گئے تھے تم سب کتنی دیر سے آوازیں مار رہا ہوں پیسر شاہ جو کب سے صوفے پر بیٹھے ملازموں کو آوازیں مار رہے تھے تاثف سے بولتے ملازموں کی جان نکال کے میرے لیے جلدی سے ایک گلاس لیمن جوس لے کر آؤ پیسر شاہ سب ڈرے کموش دیکھ کھا جانے والے انداز میں گویا یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے اسلم شاہ جو سیریوں سے نمدار ہوئے تھے فیسر شاہ کے سوال پر ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا ہوش آ گیا آپ کو اسلم شاہ جس کی آنکھیں لازتو کھوئی پڑی تھی انہوں نے اچھکائے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھ سے زیادہ تم نے نشا کر لیا ہوں فیسر شاہ نے موب سورتے تنزیہ انداز اپناتے تنر کر پوچھا ٹھیک کہا آپ نے کر رات آپ نے خود اکیلے نشا نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ مجھے اور جمال کو بھی کھسیٹا اسلم شاہ کی آنکھیں جیسے ایک بار پھر سے پرسنے کو تیار ہوئی کیا مطلب ہے فیسر شاہ ملازم کے ہاتھ سے گلاس لیتے دو ٹوک دریافت کر کے میں کونسی بات بتاؤں آپ کو آپ نے کچھ پاکی رہنے ہی نہیں دیا بھائی صاحب آپ نے تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا آج ایسا لگتا ہے جیسے میرے گناہوں کی مجھے صدا ملی ہے اسلم شاہ کا دل بھرا تھا جبکہ ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکلے ایسے پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو سیدھے سیدھے بتاؤ کیا ہوا ہے فیسر شاہ جو ایک ہی سانس میں پورا گلاس کھالے کر گئے تھے کچھ برا ہونے کا احساس چیرے پہ لاتے اسلم کے آنسو دیکھ کے کر رات آپ نے اپنی ماضی کے کئی بڑے گناہ جمال کے سامنے کھولے اتنا ہی نہیں یہ بھی بتا ڈالا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے بھائی صاحب کیا اس دن کے لیے آپ نے مجھے جمال کا باپ بنایا تھا کیا اس دن کے لیے میں نے جمال کو اپنا نام دیا تھا کیوں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا اسلم کی آواز پلند ہوئی تھی جبکہ فیصل شاہ سن اک دم سے اٹھے تھے وہ بے یقینی سے اسلم شاہ کو دیکھ کے جھوٹ پور رہے ہو تم کون سے راز میں نے جمال کے سامنے کھول دیئے فیصل شاہ شوکسہ کھپرایا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا میں نہیں جانتا ابھی وہ ہی آپ سے بات کرے گا مجھے صرف اتنا پتا ہے آپ نے میری محبت مٹی میں ملاد دی اسلم شاہ سپاٹ پولدے اک دم سے اٹھا تھا آپ کو بہت دکھ لگا تھا نا کہ جنت کوٹھا ختم ہو گیا ابھی آپ دیکھیں کیا کیا گرتا ہے بائی صاحب اسلم شاہ گسے سے بولتے بنا فیصل شاہ کی سنیں گھر سے نکل کاری میں سوار ہوا فیصل شاہ جو اسلم شاہ کے پیچھے لپکے تھے وہیں گیٹ کے پاس تر پکڑتے بیٹھے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیک کرنا نہ بھولیں بیل آئیک کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں این کمٹس میں بتایا کریں ایپی کیسی لگی ساہی بھال آیت کو ساہی بھال آئے ہوئے دو دن ہو گئے تھے نہ اس نے برہان کو کول کی تھی اور نہ ہی برہان کی کول میسیج آیا تھا وہ ابھی نہا کر ہی آئی تھی بالوں کو ٹول سے نکالتے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئے تب ہی آیت نے اپنا چہرہ دیکھا تھا جس پر ایک الگ ہی قسم کی اداسی تاری ہوئی نظر آئی وہ جھیرے سے خود کی گالوں کو چھوتے گور سے دیکھ کے جس پر برہان کے ہاتھ کے نشان ابھی تک خلقے سے مجود تھے ساتھی در سے آنکھیں مودی وہ اس رات کو یاد بھی کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ کتنے ہی توالوں میں الجی پڑی تھی وہ چاہ کر بھی برہان کی اس حرکت سے خوف زدہ نہیں ہوئی تھی اور ایسا کیوں تھا آئیت کو اس کا جواب چاہیے تھا اس کا دل کیا کیا سوچ رہا تھا اور وہ حیران تھی وہ نراض ہونا چاہتی تھی لیکن ابھی ایسا حال تھا کہ ایک بار اس سے بات ہو جائے آئیت آئیت جو اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی مان کی آواز سن پلٹی پلٹ دیکھ گئی جبکہ ساتھی گیلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا شہریار آیا ہے مان نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو گوز سے دیکھا تھا جس میں آنسوں کا پانی بھرا تھا شہریار یہاں ہے وہ شہریار نامتن خوش اور تھوڑا سا حیران ہوئی جبکہ ساتھی سر پر دوٹا اچھے سے پن کرنا شروع کیا ہاں دو دن سے وہ یہاں آیا ہوا ہے مان نے اس نہ کہتے قدم باہر کی طرف بڑھائے السلام علیکم آئیت اپنے چہرے پر خوشی سجائے لانچ میں داکل ہوتے خوشی سے بولتے شہریار کے سامنے والے صبح پر براجمہ ہوئی والیکم سلام تم آگئی شہریار جو پہلے سوچ رہا تھا آئیت کو دیکھ خوشی سے کھڑے ہوتے گویا بس آہی کے آئیت ہلکی سے مسکان چہرے پر سجائے شہریار کو بیٹھنے کا بول گئی کیسے ہو میاں اکرام جو ابھی گھر میں آئے تھے لاؤنج میں آئیت کا مسکراتا چہرہ دیکھ شہریار کو مقاطب کر گئے کیسے ہیں آپ انکل شہریار فوراں سے کھڑا ہوا تھا جب کے ساتھ ہی ان کو کلے ملا ہم بھی اچھے ہیں چلو تم دوست سے ملنے کے بہانے سے گھر تو آئے اکرام آئیت کے چمکتے چہرے کو دیکھ مسکراتے شہریار کو بھی مسکرانے پر اکسا گئے بس انکل شہریار خموئی سا ہوا تھا چلو تم دونوں باتیں کرو اکرام کہتے رام سے کچن کی طرف کے تھے کشبانہ بیگم کو بول سکیں شہریار کے لیے چائب بنائے برہان نے کیسے آنا آنے دے دیا شہریار ہلکے پھل کے انداز میں آئیت کو دیکھ پوچھ گیا بندہ ہر وقت تو کسی قید کرنے سے رہا اس کو کچھ کام تھے بس میں نے سوچا کیوں نہ یہاں کی خبر لے لی جائے آئیت ہلکے پھل کے انداز میں شہریار سے بولتے مشکل سے مسکرائے تم یہاں کیسے اب کے آئیت نے سنجید کی سے شہریار کا چہرہ دیکھا جو کچھ پریشانی سے بھرا نظر آ رہا تھا بس کبھی کبھی اداسی بڑھ جاتی ہے شہریار نے صد آہ بڑی تھی کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہو گھر میں آنٹی لوگ کیسے ہیں آئیت میں ایک ہی ایک ہی رفتہ سے فکر سے سارے سوال کر ڈالے ریلیکس آئیت گھر میں الحمدللہ سب ٹھیک ہیں میں تو بس کام کی بات کر رہا تھا شہریار نے فوراں سے اس کو اقاق کیا تھا چونکہ اس کا چہرہ بھی پریشان ہوا تھا ماشاءاللہ آئیت نے جلدی سے گویا کام کی فکر زیادہ سر پر سوال مت کیا کرو کتنی پار کہا ہے یہ کام آتے اور جاتے ہیں آئیت نے اب کے اس کو ہلکے پھل کے لہچے میں کہا تو وہ مسکرا دیا ہشی سے بات ہوئی شہریار نے اب کے دھیرے سے آئیت کو کام کی طرف متوجہ کرنا چاہا شہریار بہت خوش ہوا تھا جب اس کو پتا چلا کہ آئیت میرپور سے ساہیوار پہنچ چکی ہے شہریار کو لگا تھا اب آشی کا دماغ ٹکانے پر آ جائے گا نہیں میری تو ابھی کسی سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی آئیت نے سن نام حلاتے شہریار کو دیکھا آشی تم سے ملنے یہاں نہیں آئی شہریار ہیران ہوا تھا ایک منٹ آشی یہاں ہے آئیت بھی حیرانگی سے بھرے تاثرات ظاہر کر گئے ہاں بیٹا آشی تو یہاں ہے پچھلے ایک ماہ سے وہ یہاں آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اس کی اگلے ماہ شادی ہے پرہان نے تمہیں بتایا نہیں میں نے تو کہا تھا کہ تمہیں یاد سے بتا دے جبانہ بیگم جو چائے اور فروڈ کے اکلائی تھی شہریار کے سامنے رکھتے ساتھی اس کو پیار دیتے آئیت سے بولی آشی کی شادی آئیت کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلے جبکہ اب کی باہر شہریار کو دیکھا ان لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے اینڈ کمنٹس میں بتایا کریں کہ ایپی کیسی لگی یہ سب کچھ اچانک سے کیسے ہو گیا آئیت تو صدمے سے حیران ہوتی شہریار کو پوچھ کے سمجھ نہیں پتا شہریار نے فوراں سے نظریں چرائی تھی بس جب تم میرپور میں برہان بھائی کے ساتھ مطروف تھی تب ہی یہ سب کچھ ہوا ایمان آہستہ آہستہ سے چلتی لاؤنچ میں داخل ہوتی سلام کرتے ساتھ ہی آیت کے سوال کا جواب دے کے دھیان سے بٹا سبانہ نے ایمان کا ہاتھ پکڑتے اس کو آرام سے صوفے پر بٹھایا ایمان آہستہ اسی دن مل چکی تھی جس دن وہ صاحبال پہنچی تھی ابھی وہ شاہ ہاؤس میں سے آئی تھی حمیدہ بیگم کے پاس تاکہ ایک ہفتے تک آہت کے ساتھ آہت کے گھر پر رہ سکے کیا ہوا تجھے ایسے موقعوں لٹکایا ہوا ہے وہ جو ابھی اپنی گلاس لیتے فارق ہوئی تھی زر کو سینیوں پر بیٹھے دیکھ ہاتھ میں پکڑی بوکس ہلکے سے اس کے سر پر مارتے دھرلے سے ساتھ ہی بیٹھی تمہاری دوست انار تو یوں نہیں آتی ہے اس کی بہن کیوں نہیں آتی زن نے ہور کا مارنا اگنور کرتے وجہ پوچھے مجھے کیا پتا میں کل جاؤں گی مونے جلدی سے زر کے بازو میں ہاتھ دازے اس کو خوشی سے مسکراتے دیکھا ایک بات بتاؤں زن نے سوچتے اب کے ہور کو دیکھتے پوچھا ہاں بتاؤ ہور زر کو اپنے ساتھ اٹھاتے ارام سے چلنا شروع ہوئی تھی جب میری آخری بار پریشا سے بات ہوئی تھی تب اس کا باپ لینے کے لیے اس کو آیا تھا اس شکت کو دیکھ کر مجھے لگا میں جانتا ہوں آئی می میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو کہاں دیکھا ہے تم کبھی ان کے والد سے ملی ہو زن نے ارام سے بولتے اب کے ہور کو پوچھا نہیں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی چلو میں کل ان سے مل لوں گی پھر دیکھتی ہوں ایسی بھی کیا خاص بات تھی ان میں جو وہ تمہیں دیکھے دیکھے سے لگے ہور نے ہلکے بھلکے انداز میں کہتے سر کو بے فکر کیا تو وہ مسکراتے اس کے ساتھ کینٹین کی طرف گیا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شئر کرنا نہ بھولیں بیل ایکون کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں اور کمرس میں بتائیں یہ سپرائز ایپی آپ کو کیسی لگی چاری ہے کیسا لگا سپرائز امید کرتی ہوں خوشی تو بہت ہوئی ہوگی ایپی دیکھ کر اگر ہوئی تو جلدی سے لائکس کے ساتھ کمرس میں بتاؤ کیا چاہتے ہو اگلے پارٹ میں زیادہ کس کا لکھو بھاقی اگر اس پوسٹ پر اس پوسٹ ویڈیو پر سو سے زیادہ لائکس آئے تو کل انشاءاللہ دو پارٹ دن میں پوسٹ ہوں گے تو جلدی سے سب لائکس کرو اگلے پارٹ انشاءاللہ رات کو پوسٹ ہوگا اپنے ٹائم پر ٹھیک بارہ بجے کے بعد تب تک اپنا خیال رکھو اور مجھے دعائیں دو کہ اللہ مجھے مزید لکھنے کی تفیق دے آمین آپ کی پیاری رائٹر مدیحہ شاید